ملک بھر میں مارکی ٹیم مغرب کے وقت بند کرانے کی تجویز بچلی بچت کا ایک اور منصوبہ ریڈی یکو مکتوبر سے پندرہ فروری تک پلان نافذ کرنے پر غور وفاقی حکومت نے تجاویز صوبوں کو بھیجوا دیں صوبائی حکومتیں تاجروں سے مشاورت کریں گی تاجروں نے فیصلہ مسترد کر دیا کہا پی گاورز میں سب سے زیادہ بچلی کے خریدار تاجر ہی ہیں بچلی استعمال کرنے کے پیسے ادا کرتے ہیں کاروباری وقت ہوتا ہی شام کا ہے حکومتیں فیصلہ کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے بچلی چوروں پر بلاخر ہاتھ ڈال دیا گیا ملک پر میں کریک ڈاؤن شروع سندھ بھر میں کاربائیاں صوبے میں آٹھ سو اسی کنیکشن منقطع پشاور میں بچلی چوروں پر بھاری جرمانے درجنوں ایف آئی آرز درج کے پی حکومت کا فوری بچلی چوری روپنے کا حکم ملتان میں دو ماہ کے دوران تین ہزار چار سو بچلی چور پکڑے گئے تیرہ کروڑ تیرہ سی لاکھ کے جرمانے آٹھ کروڑ روپے وصول بھی کر لیا گئے لیسکو ریجن میں گرانڈ آپریشن اہم شخصیات سمیت تین سو تیس بچلی چور پکڑے گئے گیارہ ملزمان گرفتار ایک سو تیس مقدمے درج مجموعی طور پر چار کروڑ چوہتر لاکھ روپے کے جرمانے آئید ایک سوسائٹی سے ستر ہزار یونٹ بچلی چوری پکڑی گئی چونیا میں زرائی ٹیوب ویل پر بچلی چوروں کا لیسکو ٹیم پر حملہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا مقدمہ درڈ سیکرٹری پاور دیویشن کا کہنا ہے کریک ڈاؤن آسان نہیں مگر ناکامی کوئی آپشن نہیں دو سو یونٹ پر وقتی ریلیف آئی ایم ایف کی مشروط رضا مندی چار سو یونٹ والوں کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا دو سو یونٹ والوں کو بل ایک ساتھ میں ادا کرنے کی اجازت دے دی تین مہانہ ایک ساتھ میں وصولی کی جائے گی وقتی اور بے وقتی ریلیف کے بدلے آئی ایم ایف نے جولائی سے گیس کی قیمتوں میں پچاس فیصد تک اضافے کی شرط رکھ دی بجلی چوروں کے خلاف ریک ڈاؤن کا بھی مطالبہ آئی ایم ایف اور پاکستان میں مفاہمت کابینہ کی توسیق سے منسروط ہے لائف لائن اور پروٹیکٹڈ سارفین بھی آرزی ریلیف کے اہل نہیں ہوں گے کل دس فیصد سارفین ہی وقتی ریلیف کے اہل ہوں گے حکومت نے چار سو یونٹ تک سارفین کے لیے ریلیف مانگا تھا بل قسطوں میں وصولی کی اجازت لی تھی آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام کی درخواست رد کر دی آج ملک میں ڈیم بن گئے ہوتے ڈیم نہ بنانے کا بوجھ حوام کی کمر توڑنے لگا پانی سے بشلی کی پیتواری لاغت صرف پانچ روپے فی یونٹ چند منصوبوں کی فی یونٹ لاغت صرف ایک روپیہ پینٹالیس پیسے ہے آئی پی پیس کی بشلی کی پیداواری لاغت اٹھتر روپے فی یونٹ پڑھنے لگی ورل بینک سٹڈی کے مطابق پاکستان میں مزید سترہ سے اٹھارہ ڈیمز بن سکتے ہیں ویتنی چوری اہم ترین قومی مسئلہ نکلا روزانہ آئے کر اب 61 کروڑ روپے کے بشلی چوری کا انکشاف بنو ٹنگ شانگلہ اور ڈیائی خان قومی خزانے کو چونہ لگانے میں ٹاپ پر ان علاقوں میں بشلی چوری کی شرح سو فیصد لورالائی پشین سبی خزدار اور مکران میں بھی بل جمع کرانے کا رواج نہیں نوے فیصد کنڈا کلچر کا راج لارکانہ میں ساٹھ فیصد اور سکھر میں چالیس فیصد لائن ڈاوسز ہیدراباد میں بل جمع کرانے کی شرح پانچ فیصد اور ٹنڈوالہ کیار میں نو فیصد تک کم ہو گئی سرکاری دستاویزات نے مطالقہ مہتموں کا پول کھول دیا وزارت طوانائی اور افسران کی ملی بھکت سے مہانہ پچاس ارب کی بجلی چوری ہوتی پشاور الیکٹرک سپلائیز سر فہرز پسکو میں ستتر ارب میں سے شے ارب یونیٹس چوری ہوتے بجلی چوروں کے خلاف کاروائی ہوگی بجلی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے ٹیکس وصولی کے اضافے تک معیشت میں بہتری ممکن نہیں حکومت ٹیکس نظام میں اصلاحات یقینی بنا رہی ہے ایوان نے تجارت و سنت کے وفظ ملاقات میں کہا کاروباری برادری کے مسائل کا حل اول انترجی ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر کے ملکی معیشت کو مستحکم کریں گے پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آخری وقت میں الیکشن کے فیصلے سے پھر گئی تھی پیپلز پارٹی نے آخری وقت پر تحریکی ادم اعتماد لانے پر زور دیا جمہوری ممارک میں نگران حکومتوں کا تصور ہی نہیں ملک میں انتخابات پروری کے آخر تک ہوں گے فوری الیکشن نہ گزیر ہے آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ نگران حکومت سے خراجات میں کمی کا کہہ دیا نجکاری کا عمل تیز کرنے اور سٹینڈ بائی پروگرام کی شرائط پر عمل درامت کا بھی مطالبہ دو سو تین سرکاری کمپنیز کو وزارت سے نکال کر وزارت خزانہ کے ماتحد کرنے کی شر مزید دو ارب ڈالر کے لیے نگران حکومت کو بڑے امتحان میں ڈال دیا آئی ایم ایف کے مطابق ان کمپنیوں کا انتظام لائن منسٹریز کے پاس ہونا بہتری میں رکاوٹ ہے آئی ایم ایف ربا مالی سال ہی پی آئی اے سٹیل مل آر ایل این جی پاور پلانز اور ڈسکوز کے نچکاری چاہتا ہے وزار خزانہ شمشاد اختر کی زیر صدارت کابینہ کے نچکاری کمیٹی کا اجلاس پی آئی اے کے نچکاری میں رکاوٹوں کے حل کے لیے تقنیقی کمیٹی بنانے کا فیصلہ وزارت حوابازی کو تفسیر ایکشن پلان پیش کرنے کی ہدایت ڈسکوز کے انتظامیہ میں نیجی شعبے کو شامل کرنے کا منصوبہ پیش کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی روپے کا کم بیک ڈالر بیک فوٹ پر اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید پانچ روپے سستہ تین سو سات روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں بھی ڈالر دو روپے تین پیسے کم تین سو چار روپے نووے پیسے پر بند ہوا انٹر اور اوپن مارکٹ میں فرق صرف دو روپے رہ گیا آئی ایم ایف کی شرط پوری ہو گئی انٹر بینک اون اوپن مارکٹ کا فرق ایک اشاریہ دو پانچ فیصد رکھنے کی شرط کی اوپن مارکٹ میں یورو تین روپے سستہ ہو کر تین سو بتیس کا ہو گیا پاؤنڈ کی قیمت میں نو روپے کمی تین سو اٹھاسی پر آ گیا سعودی ریال بھی ڈیڑھ روپے سستہ ہو کر اکیاسی روپے اسی پیسے کا ہو گیا فی تولہ سونا بھی پانچ ہزار آٹھ سو روپے سستہ دو لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا پاکستان سٹوک مارکٹ میں پچاس پوائنٹس کی مندی کی پی کی سب سے بڑی کرنسی مارکٹ سمگلنگ کا گرھ نکلی پشاور کی چوک یادگار مارکٹ مکمل سیل کاروائی حوالہ ہنڈی اور سمگلنگ روکنے کے لیے کی گئی ایف آئی اے کے مطابق بیس دنوں میں ستائیس چھاپے مارے گئے حوالہ ہنڈی میں ملاویس اٹھائیس افراد گرفتار سٹھے بازی کے خلاف ٹریک ڈاؤن میں تیزی آتے ہی بہتری ایکسچینج کمپنیوں نے ڈالر سٹیٹ بینک کو جمع کرانا شروع کر دیئے ڈالر مزید گرنے کے ڈر سے ایکسچینج کمپنیاں ڈالر کے زخائر کم کرنے لگیں اوپن مارکٹ میں ڈالر بیشنے والوں کا رش بڑھ گیا شیرمن ایکسچینج کمپنیز اسیسوسییشن ملک بوستان کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن سے ڈالر کابو میں آ گیا آرمی چیف امید کی کھرن بند کر آئے لوگ مایوسی سے باہر نکل رہے ہیں گیس چوروں کے گرد بھی گھیرا تن ایم ڈی سوئی نورڈن کا کہنا ہے کہ تین سال میں تین لاکھ چپس ہزار گیس چور پکڑے ساڑھے چار عرب میں سے اٹھائی عرب کی ریکاوری کر چکے تین سا ایک سٹھ سوئی گیس ملازمین کے خلاف کاروائی کی گیس چوری میں ملاوز ملازمین کے خلاف ایکشن جاری رہے گا حکومت کی اجازت سے ہی گیس کنیکشنز پر پابندی ختم ہوگی بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے پولیس نے بشرا بی بی کی گرفتاری مانگ لی ڈیسٹرک اینڈ سیشن عدالت اسلامباد میں توشہ خانہ جال سازی کیس کی سمات جیرمن پی ٹی آئی کی اہلیاں پیش ہوئیں پولیس نے موقف اپنایا تفتیش آگے بڑھانے کے لیے گرفتاری مطلوب ہے بشرا بی بی کی آوڈیو ایف آئے کو فرانزی کے لیے بھیجوائی ہے وکیل سلمان سفدر نے کہا آوڈیوز بشرا بی بی کی نہیں عدالت نے پوچھا ماملہ رسیدوں کا ہے آوڈیو کہاں سے آگئی درج ایف آئی آر کے مطابق کیس کو لے کر چلیں عدالت نے بشرا بی بی کی زمانت میں بارہ ستمبر تک توسی کر دی ڈی سی اسلام آباد پر توہین عدالت کی فرد جرم آئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ایم پیو کے تحت گرفتاری پر فرد جرم آئے کی گئی عدالت نے ڈی سی اور ایس ایس پی آپریشنز کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیسز بابر ستار نے ریمارکس دیئے کیس میں چھے ماہ کی قید ہے آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں آپ کو بھی معلوم ہو کہ دوسرے کیسے جیل میں رہتے ہیں ایس پی فاروق بٹر پر بھی فرد جرم آئے صحت جرم سے انکار کر دیا پرویز الہی کی رہائی کے بعد گرفتاری پر توہین عدالت کی درخواست خارج اسلام آباد ہائی کورٹ نے رماغ سیئے کہ پرویز الہی کو رہا نہ کرنی اور دوبارہ کسی اور کیس میں گرفتار کرنے میں فرق ہے عدالت کا ایسا کوئی حکم نہیں کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے اگر حکم کے باوجود رہا نہیں کیا گیا تو توہین عدالت بنتی ہے پرویز الہی تو وکیل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے انہیں رہا کر تو دیا گیا تھا تو ہمارے آرڈر کی فلاف فرسی کیسے ہوئی مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس میں ججز کے بنچ سے الگ ہونے کا معاملہ سپریم کورٹ کا کل فیصلہ سنایا جانے کا امکان کمیشن کے خلاف عابد زبیری کی آئینی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا حکومت نے جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس عزاز الہسن اور جسٹس منیب پر اعتراض اٹھایا تھا حکومت نے مبینہ آڈیوز کے انکوائری کے لیے جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا تھا سپریم کورٹ نے انکوائری کمیشن کو کام سے روک دیا تھا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا نبوے دن میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کہا الیکشن کمیشن آئین کی خلاف عرضی نہ کرے پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ بار کے اعلامیے کی مکمل حمایت کا اعلام سارے ہاں جڑا والا کے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر جسٹس عزاز الہسن کے سربراہی میں تین اپنی بینٹ سب سماعت کرے گا بینٹ میں جسٹس مری بختر اور جسٹس جمال خان مندخل شامل امریکہ نے افغانستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی ساز و سمان نہیں چھوڑا محدود تعداد میں اسلحہ اور ایکرافٹ کابل میں چھوڑے جس جنگی ساز و سمان کی بات ہوتی ہے وہ افغان فورسز کے حوالے تھا امریکی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے پاکستان کو اب بھی بہت سے خطرات کا سامنا ہے بڑی وجہ پاک افغان سرحد ہے صدر بائیڈن پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے پورازم ہیں پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خطشات پر مل کر کام کریں گے سرکاری ملازم کے خلاف محکمانہ کاروائی ریٹائرمنٹ کے دو سال بعد نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہا پیڈا کانون کا مقصد اچھی طرز حکمرانی ہے یہ کانون ملازمین کے خلاف محکمانہ کاروائی سے متعلق ہے جن کے خلاف کاروائی ریٹائرمنٹ کے ایک سال کے اندر کی گئی ہو سرویس ریبیونل نے کانون کے مطابق درست فیصلہ دیا اپیل مسترد کی جاتی ہے پانچ ہزار روپے کا نوٹ نہ بند ہوگا نہ ہی پابندی ہے وزارت خزانہ کے مطابق نوٹ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جالی ہے سوشل میڈیا پر فیک نوٹیفیکیشن وائرل ہوا تھا خواہش ہے الیکشن وقت پر ہوں آئین اور قانون کے مطابق شفاف ہوں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نگران وزیر مذہبی امور انیک احمد سے ملاقات میں گفتگو کہا بجلی چینی پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ تشویشناک ہے چاہتے ہیں اقدامات عوام کو نظر آئیں ایمکیم کا منتخابات تین ماہ میں کرانے کا مطالبہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ الیکشن میں ایک دن کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے ہلکا بندیوں کا عمل تیز کیا جائے نئے ہلکا بندیوں کے بغیر الیکشن کروانے کا کہنے والوں کو شرمانی چاہیے لاہور ہائی کورٹ کی گیارہ ججز کو چھتیس کروڑ روپے قرضوں کی منظوری ججز کو ملنے والا قرض بلا سود ہوگا ججز بارہ سال کی مدت میں بغیر سود یہ قرض واپس کریں گے گیارہ ججز کو چھتیس بنیادی تنقاہوں کے برابر قرض ملے گا ہر ججز کا قرض تقریباً سوا تین کروڑ روپے بنتا ہے تمام ججز کی بنیادی تنقاہ نو لاکھ سے زائد ہے صوفی بزرگ علی بن عثمان الحجویری کے سالانہ ارز کا آخری روز مل بھر سے آنے والے زائرین کی شرکت لنگر کی تقسیم سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات صدر عارف علوی کی بھی حاضری چادر چڑھائی فاتحہ خانی کی جہباز اور بہادر شاہینوں کو قوم کا سلام یوم فضائیہ پورے جش جزبے سے منایا گیا جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ بھارت پر قہر بن کر ٹوٹی ملک پر کی ائر بیسز پر تقریبات ائر چیف کی اسلام آباد میئر ہیڈکورٹرز میں مناقضہ تقریب میں شرکت یادکار شہدہ پر پھول چڑھائے فاتح خانی کی سربرا پاک فضائیہ سے برطانوی ہائی کمیشنر کی بھی ملاقات ائر چیف نے کہا کہ دونوں ممالک میں تعلقات علاقائی امن اور استحکام سے متعلق تمام امور میں باہمی اتفاق رائے پر مپنی ہیں نشان حیدر پانے والے شہید راشد منحاس کو بھی خراج عقیدت فضائیہ کے دستے کی قبر پر سلامی پھولوں کی چادر چڑھائی گئی کولمبو ایشیا کپ کے دیگر میچز کی میزبانی کے لیے تیار بارش اور خراب موسم رنگ میں بھنگ ڈالے گا پاکستان بنگلہ دیش اور سوی لنکا کی ٹیم میں کولمبو پہنچ گئی پاکستان اور بھارت کا میچ دس ستمبر کو ہوگا کولمبو میں میچز ممکن ہو پائیں گے یا نہیں غیر یقینی صورتحال برقرار دس روز تیز بارشوں کی پیش کوئی اگر سپر فور کا کوئی بھی مقابلہ نہ ہوا تو پاکستان بغیر کھیلے ہی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ ٹاوس پر ہوگا بھارت اور سوی لنکا کی قسمت سکھے پر اڑے گی فائنل بھی نہ ہوا تو دونوں ٹیموں کو مشترکہ پاکستان پیکٹ میں ایک بسکٹ کم کیوں نکلا بھارتی شہری کنزیومر کوٹ چلا گیا بسکٹ کمپنی کو ایک لاکھ جرمانہ کروا دیا ڈلی کے بابو نامی شہری نے مشہور فود کمپنی کو مصیبت میں ڈال دیا کمپنی کو ایک بسکٹ ایک لاکھ روپے میں پڑا افسانہ اور ڈراما نگار اور دانشور اشواق احمد کو مطاہ نہ بھولے دنیا سے رخصت ہوئے انیس سال بیٹ گئے پرائیڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امکیاس سمیت متعدد ایوارڈ سے نبازہ گیا